موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھیک خیریت سے سب سے پہلے پاکستان میں ہوں آپ کی میسوان ڈاکٹر نبیحہ علی خان جی ہاں پاکستان ہمارے لئے سب سے پہلے ہے پاکستان ہیں تو ہم ہیں ہماری شناخت ہے اور ہم سب ہی اس پاکستان سے ہمارا نام ہے تو اسی لئے سب سے پہلے پاکستان اور پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو پتا ہے کہ جیسے ڈیلی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ خیال میں اس چیز کا بھی رکھتی ہوں اور ہماری پوری ٹیم کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لئے کچھ ایسے ٹاپکس جو ہیں وہ لے کر آئے جائیں جو آپ کے اپنے پرابلمز ہیں کہیں اگر کوئی صحت میں مسائل آ رہے ہیں کہیں کوئی ایڈوکیشن کے پرابلمز آ رہے ہیں یا آپ کے کوئی علاقے کے مسائل ہیں یا اور کوئی چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں یا کوئی گورنمنٹ لیول پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے کیونکہ پوزیٹیوٹی ہمارے پروگرام کا موٹف ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پوزیٹیو ویسے جو ہے وہ بات کریں نہ کسی پر تنقید ہو نہ کسی کی جو ہے وہ بات خراب ہو بلکہ ایک اچھے پہلو میں سے ایک اچھے انداز میں سے جو ہے وہ ایک اچھی بات نکالی جائے تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ذرا ہمیں کافی ساری شکایتیں بھی موصول ہو رہی تھیں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں سکن ڈیزیز بہت زیادہ چل رہی ہے تو کوئی ڈاکٹر صاحب بلائیے ڈرمیٹالوجسٹ کہ جو ہمیں آ کے بتا سکیں کہ ہماری سکن کی جو یہ پرابلمز چل رہی ہیں ان کا سلوشن کیا ہے نورڈن ایریاز میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سکن کے بہت ہی خاص مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور وہ مسائل اس قسم کی ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آپ کے ایچنگ خارش جیسے آپ کی سکن پر شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ وام کپڑے پہنتے ہیں سردیاں ہیں تو اس میں گرم کپڑے پہننے کی وجہ سے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی جو ہے وہ یہ خارش ہو جاتی ہے اس سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے اسے بچہ کیسے جا سکتا ہے سکن آپ کی بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے اس کو سموت رکھنے کے لیے موسٹرائزنگ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے یا آپ کو کون سی کریم استعمال کرنی چاہیے کون سی نہیں کیا پروڈیکٹ استعمال کرنی ہے تو سکن جو ہے وہ فریش رہے گی کیا استعمال نہیں کرنا کہ سکن جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر موسٹر رزا صاحب اسلام علیکم جی باریکم اسلام رب سب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ساتھ ہی آپ کو بتائے کہ یہ سردیاں ہیں موسٹر اتنا خوشک ہے کہ بارش ہوتی ہے تو بس صرف اور صرف تسلی دینے کے لیے بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہی سموک بھی ہے فوک بھی ہے اور ساری چیزیں مکسچر آف ورائٹی آف آلودگی ہے تو ان سب چیزوں سے بچہ کیسے جائے سکن کی حفاظت کیسے کی جائے ذرا سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں اپنی سکن کی حفاظت سے اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں بیماریوں کی طرف جی جی بلکل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا ایکچلی ہمارے ہاں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چار موسم ہیں تو ہمارے ہاں ونٹر جو ہے وہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے رہتا ہے یعنی کہ دو ماہ کے لیے آتا ہے لیکن ونٹر جب آتا ہے دو ماہ کے لیے تو بہت زیادہ سویرٹی ہوتی ہے اس کی ونٹر میں اور جیسا جیسا آپ کو پتا ہے کہ محول میں علودگیاں اور جیسا کہ یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ونٹر ہے سیزن وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے اور جو سمر ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے تو دونوں جو موسم ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں تو پچھلے چل سالوں سے میں یہ ابزر کر رہا ہوں کہ یہ جو ونٹر کا موسم ہے اس میں اب آج کل فوک کا انصر بہت زیادہ شامل ہو گیا ہے فوک کے ساتھ ساتھ اب سموک بھی آ گئی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں تو ان دونوں کے جو باقی ہیلتھ ہیزرڈز ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں پھے پھنوں کے اوپر اور دوسرے جو بیماریاں ہیں پھیل رہی ہیں وہ سکن کے اوپر بھی اس کے کافی سارے اثرات ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک تو اس کی وجہ سے بہت سارے جل کی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں آج سے دونوں سے بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ بات چل رہی ہے تو بیچ میں یہ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ اکثر اوقات جن لوگوں کا سٹمک خراب ہوتا ہے یا آپ نے بتایا کہ جن کوئی جگر کی بیماری ہوتی ہے یا جن کے ساتھ جو وہ شگر پیشنٹ ہیں یا بلیڈ پیشر کے مریض ہیں ان کی بھی سکن ٹھیک نہیں رہتی ہے ان کا کیونکہ کھانے کا نظام جو ہے وہ بلکل ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا تو تب بھی سکن پر بڑا برا ایفیکٹ پڑتا ہے لوگ سمجھتے ہیں صرف شاید آلودگی سے ہی سکن خراب ہوتی ہے ایسا کوئی جو ہے وہ ایلیمنٹ چامل نہیں ہے صرف آلودگی ہی ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر جو پورا ایک پروسیجر جل رہا ہے وہ بھی ایلیمنٹ ہے اس سے آگے آپ بات کو بڑھائیے گا پلیز بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ بیماری جو ہے خاص طور پر جو سکن کی ہوتی ہے یا جو خارش کی بیماریاں ہوتی ہیں اسے کسی ایک خاص فیکٹر کی وجہ سے ٹرگر نہیں کرتی اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوال ہوتے ہیں مثلا ہمارے ہاں جیسے کچھ لوگوں کو جگر کے در مسائل ہے تو جگر کے مسئلے میں بھی خارش ہو سکتی ہے اب خارش کی بہت ساری بیماری ہیں اس میں سکیبیز بھی ہو سکتی ہے جو سیمپل خارش ہے جو کہ سکن کی بیماری ہے یعنی کہ وہ کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے بیسیکلی ہمارے ہاں ہائیجینی کنڈیشن لوگوں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی جیسے مزدور طبق ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جیسے ہوسٹلز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ مدرسوں میں رہتے ہیں ایک جگر پہ جب رہتے ہیں تو یہ کانٹیکٹ سے یہ کانٹیجیس بیماری ہوتی ہے جو خارش والی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی چلی جاتی ہے کپڑوں سے پھیلتی ہے بستروں سے پھیلتی ہے یہ کپڑوں سے بھی پھیلتی ہے اور یہ کانٹیکٹ سے بھی جیسے آپ نے کسی کو ہاتھ ملایا یا کسی سے گلے ملے یا کسی کا آپ نے ٹول یوز کر لیا یا آپ کسی کے بستر میں لیٹ گئے یا آپ نے اس کے کپڑے استعمال کر لیا تو یہ جو سکیبیز ہے خاص طور پر یہ اس کے ساتھ پھیلتی ہے لیکن جو جگر کی وجہ سے خارش ہو یا کسی اور وجہ سے جو کہ اندرونی جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ڈیزیز کی وجہ سے اگر کوئی خارش ہو تو وہ کانٹیجیس نہیں ہوتی رب صاحب ان دونوں خارشوں کا یا یہ جو آپ کی ایچنگ جو پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے سکن پر ان کا تائین کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ پھیلنے والی ہے اور یہ نہ پھیلنے والی ہے ان کی علامات کیا ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں جو ہم مین طور پر ہم کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تیس کی جو تشخیص ہے وہ ڈاکٹری آپ کو زیادہ اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کی سمپل ایک نولیج کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس میں اگر کنٹیجیس ہوگی مطلب سکن کے اوپر اس کی کیا پرابلمس کیا ہوتی ہے جی بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹیجیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پورے جسم پر خارش ہوتی ہے اس میں چھوٹے دانے بھی بن سکتے ہیں یا رنگ ورم بھی بن سکتے ہیں اور وہ چھونے سے آپ کی اس کی ایک ہسٹری ہوگی مطلب پہلے آپ کو نہیں ہوگی ایک ہسٹری ہوگی کہ ایک بندہ فرس گیا وہ آئے گا ہمارے پاس وہ کہے گا کہ مجھے داکٹس اب چند دنوں سے مجھے یہ خارش ہوئی ہے اور میں فلان جگہ پہ رہا تھا وہ ایک ہسٹری دے گا کہ میں فلان جگہ پہ ایک اور کراوڈڈ جگہ پہ میں رہتا رہا ہوں تو وہاں پہ مجھے میں رہا ہوں تو وہاں پہ چند لوگوں کو تھی تو اس کی وجہ سے مجھے بھی لگ گئی ہے جبکہ جو کنٹیجیس نہیں ہوتی وہ بندہ آپ کو ہسٹری دے گا بتائے گا کہ مجھے داکٹس اب مجھے کوئی جگر کا آرزہ ہے یا مجھے گردے کا مسئلہ ہے یا مجھے بلیڈ پیشر کا مسئلہ ہے کیونکہ گردوں کی وجہ سے بھی جب فاسد ماد ہے آپ کے خون کے اندر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اچنگ شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے جگر کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے تو یہ چیز کنٹیجیس نہیں ہوتی اس میں بیسیکلی ہسٹری کا فرق ہوتا ہے جبکہ سکن کے اوپر گرام آئے تو اگر انٹرنل ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ کنٹیجیس نہیں ہوتی تو اس میں بہت زیادہ دانیں نہیں بنتے اس میں جسٹ اچنگ ہوتی ہے ہلکی بھلکی لیکن یہ ہے کہ اس میں دانیں نہیں بنتے لیکن اس میں دانیں بنتو سکتے ہیں لیکن بیسیکلی ہسٹری کا فرق ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس کوئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں آپ کا کیونکہ تعلق ویہاری سے ہے اور آپ وہاں پر جو ہے وہ بڑی اچھا طریقے سے اپنا کلینک بھی جو ہے وہ رن کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ اکومنڈیٹ کر رہے ہیں تو لیکن صاحب جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر کس قسم کی بیماریاں جو ہے وہ اس وقت آن ہیں اور اکثر اوقات جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو ایریاز ہیں نورڈن ایریاز ہیں یا چھوٹے ہمارے جو شہر ہیں وہاں پر صفائی کا کیونکہ زیادہ احتمام نہیں کیا جاتا یا ہمیں صاف پانی میسر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سکین ڈیزیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں تو آپ وہاں پر کون سی بیماریاں اس وقت میں دیکھ رہے ہیں اس موسم میں جا بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے میں ابھی حالی میں میں دبائی گیا گیا تھا وہاں پر میں ایک سیڈسکو ایک انٹرنیشنل بیوٹی ڈیپلوما کی ایک ٹریننگ تھی میں پندرہ دن وہاں سے وہ کر کے میں جس ابھی ابھی تین دن پہلے واپس آیا ہوں تو میں وہاں کا محول اور یہاں کا محول بیسیکلی میں کین ابزرور بھی ہوں میں وہاں پر ابزرور کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے میں ویسے یو ایسے بھی گیا تھا وہاں سے بھی میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں یو ایسے سے بھی تو بیسیکلی وہاں پہ اور یہاں کا جو میں ایک ڈیفرنس دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہائیجینی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہائیجینی کنڈیشن کی وجہ سے زیادہ تر یہ جو کنڈیجیس بیماریاں ہیں خارش کی یہ زیادہ تر پھیلتی ہیں جبکہ وہ لوگ وہاں پہ کیونکہ ایک سسٹم ہے ان کا ایک ہیل سسٹم ہے وہ لوگ جیسے رہتے ہیں ان کا انداز تھوڑا سا ہم سے بہتر ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی کراؤڈڈ لوگ رہتے ہیں اور کراؤڈڈ ایک جگہ پہ لیکن پھر بھی ان کے ہاں سسٹم ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں سسٹم تھوڑا سا چینج ہے اس لیے ہم لوگ ہمارے ہاں سسٹم بہت زیادہ چینج ہے آپ تو تھوڑے سے کی بات نہیں کریں گے بہت زیادہ چینج ہے اور دوسرا آپ نے جو کوسٹن کیا کہ نورڈن ایریاز اور ہمارے ہاں پنجاب کے جو ساؤڈ ایریاز ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ جو کراچی کے ایریاز ہیں جو کہ ساحل سمندر سے لگتے ہیں جو علاقے ہیں جہاں پہ نمکیات بہت زیادہ ہیں جہاں بہت زیادہ وہاں پہ ہمیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے ہاں تھوڑا سا سردی ہیں ہمیڈیٹی تھوڑا سی کم ہے آج کل تو اس لیے یہاں پہ سکنڈرائی ہو جاتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے کہ جو خارش کی بیماریوں کے گر میں بات کروں تو یہاں پہ ہمارے ہاں جو پھر میں ہوئی کہوں گا سکیبیز اور فنگل انفیکشن یہ دو ڈیززز ہیں جو کہ ہمیں کومنلی بہت زیادہ دیکھنوں کے ملتی ہیں اور جو کہ میرے مشاہدے میں آیا جو میری ریسرچ ہے کہ اس میں جو فنگل انفیکشن ہے اس میں اب بہت زیادہ ریززززز آتی جا رہی ہے کچھ عرصہ پہلے جیسے اگر میں کہوں کہ آج سے چار پانچ سال پہلے میں اگر دیکھوں تو اس میں یہ فنگل انفیکشن بہت زیادہ نہیں تھیں اس وقت فنگل انفیکشن ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی دی لیکن اب ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ ہمارے پاس کیوں؟ لڈاک سب کیا ہوا یہ کیوں یہ برچیز بڑھ گئی ہے کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کنٹیجیز ہے یہ بہت تیز سے پھیل رہی ہے ہم لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا بہت زیادہ کیئر کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ کیونکہ خارش کی بیماری ہمارے دیہاتوں میں ہوتی ہے تو خارش کی بیماری کو بیسیکلی وہ لوگ خارش بیماری لیتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے تو کھجاتے رہتے ہیں اور دوسرا ایک اور فیکٹر جو بڑا فیکٹر ہے کہ فنگل انفیکشن میں جو اس کی دوائیاں ہیں جیسے اس کی ایک دوائیاں تربینافین وہ اس میں ریزیسٹنس آتی جا رہی ہے ریزیسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈیزیز کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ جو جیسے فنگس کا آرگنیزم ہے وہ اس کے خلاف ریزیسٹنس پیدا کر لیتا ہے اب وہ جو بیماری ہے کیونکہ اس کے جو ٹریٹمنٹ پلین ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے فنگس کا وہ تقریباً چھے ہفتے سے بارہ ہفتے تک بھی جا سکتا ہے حتیٰ کہ اٹھارہ اٹھارہ ہفتے تک بھی جا سکتا ہے یہ فنگس جو ہے وہ یہ کہاں زیادہ جو ہے وہ سکن کے کون سے حصے میں زیادہ اثر افیکٹ کر رہی ہے فنگس کے بارے میں میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں فنگس کی ملینز کی تعداد میں ٹائپس ہیں تو فنگس جو ہے کسی بھی شخص کو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے فنگس آپ کو بالوں میں ہو سکتی ہے فنگس آپ کو چہرے پہ ہو سکتی ہے فنگس آپ کو جسم کے کسی حصے پہ ہو سکتی ہے گروین ایریہ میں ہو سکتی ہے حتیٰ کہ آپ کے اگلیوں کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے نیلز میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے ماؤت کے اندر بھی ہو سکتی ہے آپ کے انٹرنل آرگنز کے اندر بھی ہو سکتی ہے تو اب یہ ریزیسٹنس کی وجہ سے دوائیاں اس کے اوپر اثر نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے اب یہ بیماریاں ہم کسی کو دوائی دیتے ہیں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی تو پیشنٹ کہتا ہے کمپین کرتا ہے کہ ہمارے اوپر دوائی اثر نہیں کر رہی اور اتنے میں وہ شخص کئی اوروں کو وہ فنگس پھیلا دیتا ہے دوسرے کو لگا دیتا ہے کچھ عرصے بعد کوئی نا کوئی ڈرنگ مارکٹ میں آ رہی ہوتی ہے جی آ جاتی ہے تو اس کے لیے ابھی تک ویسے فنگس کی ابھی تک کوئی نیو جو سارٹ ہے نیا مالیکول ابھی تک مارکٹ میں آیا نہیں ہے آپ لوگ کسی اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم اب جو کر رہے ہیں ہم جو پہلے جو گروپ ہوتے تھے نا جو فنگی اسٹیٹک جو گروپ تھا جیسے ایزول فیملی ہے فلو کونازول ہے اٹرا کونازول ہے پھر ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اس سے ہمیں اچھے ریزرٹس مل رہے ہیں یعنی ترمیلہ فین جو حالکہ ہے تو یہ لیٹسٹ ڈرنگ لیکن اس کے اندر ریزیسٹنس پیدا ہو رہی ہے تو اب ہم اٹرا کونازول یا فلو کونازول یا گریزو فلون ہے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس سے ہمیں اچھے ریزرٹس مل رہے ہیں اچھا اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کریمز بھی لگانے کے لیے دی جاتی ہیں دوائیاں کھانے کے لیے بھی دی جاتی ہیں پراپر طریقے سے کہ تاکہ جو ہے پیشنٹ جلدی ریکاور ہو جائے اگر سر کہتے ہیں کہ ہم نے کھانی نہیں ہے سکن بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو گیا ہم دوائی نہیں کہا سکتے ہمیں صرف جو ہے لگانے والی کریم دے دیں پھر کیا کرتے ہیں جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو مرض کی سویریٹی ہے اس کے مطابق دوائی دی جاتی ہے مثلا اگر ہلکی پھلکی ہے تو اس میں ہم صرف کریم سے ہی کام چلا لیتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ سویر ہے مطلب پورے باڈی پہ پھیل گئی ہے یا اس کی سویریٹی بہت زیادہ ہے تو پھر ہمیں کھانے کے لیے بھی دینے پڑتی ہے اور اس کے لیے پھر ڈیوریشن بھی مختلف ہوتا ہے لوگ یہاں پہ میں ایک اہم چیز جو میں ایڈ کروں گا کہ لوگ یہاں پہ جو گلتی ہی کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ فنگس کے خلاف جب ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں جیسے ہم شروع کرتے ہیں تو چند دینوں میں اس کا اچھا ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب میں ٹھیک ہو چکا ہوں ہر ڈاکٹر کے ساتھ یہی چل رہا ہوتا ہے ہم ایزا مہرے نفسیات جب ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں دو تین سیشن کے بعد جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن سے یا سٹریس سے نکلنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اور اب مجھے ان کی جو ہے وہ کسی سمجھ کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی کرلوں گا باقے سارا سارا کا یہ ہر 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 ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے یہ علمیہ بنتا جا رہا ہے ہسی آتی ہے مجھے ان سب باتوں پر لیکن یہ علمیہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ اس کے بعد جب آپ ایک چیز کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یہ بلکل دوائیوں کا ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے انٹیپائٹک لے رہے ہیں تو اگر تین دن کا ہے پانچ دن کا کورس کمپلیٹ نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے واپس آ کے آپ اسی جگہ کھڑے ہیں چاہے جتنی مرضی آپ نے دوائی پہلے کھا لی ہے تو یہ بھی وہی جو ہوتا ہے سیٹ اپ کہ اگر آپ سکین کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں یا آپ مائنڈ تھیرپی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں آپ بلکل بھی اپنے آپ کو نگلیک نہیں کر سکتے لیکن لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو لگا دیتے ہیں وہی آپ پلی بات تو اس کو بچانے کیلئے آپ پیشنٹ کو کیا کیا جو ہے وہ اتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ کس کس طرح سے جو ہے اگر کسی کو فنگل انفیکشن ہے تو وہ کیسے اپنی کیئر کرے اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ہمارے ہم بیسیکلی افورڈیبلیٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایک اوورال ایک مہنگائی کا ایک بوم آیا ہے تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسیز کا ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی یہ غریب قوم ہے جو میں نے دیکھا ہے اور دنیا کے مقابلے میں تو ہمارے ہم جو پرچیزنگ پاور ہے جو لوگوں کی وہ بہت کام ہے گریب تو ہے یا نہیں ہے لوگوں کے پاس پڑا پیسہ ہے اپنے اوپر لگانے کے لیے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میں ایسے ایسے گھر کے آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ شاید اندر کھانا بھی نہیں ہے لیکن لوگوں نے سونا چاندیس خوب کٹھا کر کے رکھا ہو اپنے پاس بٹ اویرنیس نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے ہم نے اس پیسے کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے اوپر لگانا کیسے ہے وہ جڑڑا ہے صندوق میں جڑڑا ہے وہ جڑڑا ہے تو فریج کے نیچے کہیں اوپر جڑڑا ہے یہیے ہو رہا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں یہ میری تو ریسرچ ہوتی ہے ہمیں تو ریسرچ کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے بارے میں میں تو اب یہ کپ ہی ہے تو یہ کپ کہاں بنا کیسے بنا اس پر پرنٹنگ کونسی ہوئی کیا چیز ہوئی اس میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہماری تو یہاں تک ریسرچ ہے تو ہم تو ایک ایک چیز کی باریک بینی تک جاتے ہیں تب جا کے کہیں ہمیں اندازے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ چائے کی پتی کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو پانی میں ڈبویا نہ جائے ان کی رنگت کا اندازہ نہیں ہوتا تو یہاں ایسی ایسی چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں لوگوں کو اویرنس نہیں ہے اس اویرنس کے لیے ہم میں ایسے پروگرامز کرتی ہوں کہ تاکہ لوگ اویر ہوں اس چیز سے کہ بھئی اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کوئی خارج کا پرابلم ہے جس کو کوئی فنگل انفیکشن ہوا ہوا ہے تو اس کا کیئر کیسے کرنی ہے اس کو کس طرح سیپریڈ رکھنا ہے دوسرے بچوں کو کیسے بچانا ہے بزرگوں کو کیسے بچانا ہے یہ بھی ذرا بتا دیں پلیز جی بس چھوٹا سب میں آپ کو جو آپ کی بات کا تھوڑا سا جواب دے دوں اس میں یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ جیسے جیسے نورڈن ایریا سے پنجاب کے ساؤت کی طرف جب آپ آتے ہیں تو غربت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن بہت زیادہ غریب لوگ بھی ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک ریزسٹنس کی ایک یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ اس کو نہیں کر پاتے افورڈ نہیں کر سکتے ہاں جی افورڈ نہیں کر پاتے تو اس کی ریشو جو ہے نا مطلب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور میں ظاہر ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مہنگے ہیں جہاں مہنگے ٹریٹمنٹ سکن کے ٹریٹمنٹ سے ان کی دوائیاں مہنگی ہوتے ہیں اور دنیا میں ہی مہنگے ہیں ساری دنیا میں بلکہ پاکستان میں تو پھر بہت سستے ہیں اگر آپ باہر اپنے دانتوں کا یعنی کہ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں تو بہت ایکسپنسیو ہے وہاں سے لوگ پاکستان آتے ہیں اپنے دانت ہی کروانے کے لئے یقین کریں اور اگر سکن کی آپ بات کریں تو دنیا بھر میں سکن جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ بہت مہنگے ہیں لیکن پاکستان میں پھر بھی بہت سستے ہیں بہت سستے ہیں بلکہ بلکہ ٹھیک ہے میرے پاس کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ یو ایسے میں رہتے ہیں یہ دبائی میں رہتے ہیں اس کن ٹیگ سے جیسے کہ آپ نے کمی دیکھا وہاں جی وہ آتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو انشوریس اگر نہیں بھی ہوتی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگا ان کو پڑھتا ہے اور یہ منٹل ہے تو وہاں پہ بہت مہنگا ہے راک صاحب یہ بھی بہت مہنگا ہے وہاں پہ وہاں پہ ایک سیشن کے پتہ نہیں کتنے ڈالرز جو ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں یہاں پر تو پھر بہت سستا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آویرنس نہیں ہے بس بات صرف یہ ہے کہ ہم آویر کرنے میں ناکام رہے ہیں ابھی تک صحیح بات لوگوں کو سمجھا نہیں پائے کہ لوگوں نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے تو اب اس موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے ان فنگل انفیکشن کو اور یہ ڈیزیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیا یہاں پر احتیاطی تدابیر بتانا چاہیں گے اس میں اگر خارش کی بات کی جائے کیونکہ موسم کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ڈرائنس بہت زیادہ ہاری ہے لوگوں کے اوپر لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں ڈرائنس کے تو اس کے لیے ہم علیہ دسے یعنی کہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کا جو question ہے کہ خارش کا کہ خارش کو جو fungus ہے اس کو کیسے احتیاطی تدابیر کیسے وہ اس کے لیے بتائیے اس کے لیے یہ ہے کہ خاص طور پر کہ جیسے یہ contagious ہے فنگر infection ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ جس کو خارش ہے گھر میں ایک بندے کو اگر ہو جائے تو سارے لوگ اس سے احتیاط برتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں اس کے ساتھ سوئے نہ کپڑے جو ہے نہ علیدہ کرنے برتن علیدہ کرنے آپ کا کمبل آپ کا ٹاول آپ کی کپڑے یہ سب الگ ہونے چاہیے اس میں کسی کو نہ پہننے کے لیے دیا کریں اکثر لوگ اپنے کپڑے ایکسچینج کر لیتے ہیں مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے فلان شو میں یہ سوٹ پہناوا تھا میں موہ پہ انکار کر دیتی میں نہیں دیتی میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں کیونکہ skin disease ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پھر دوبارہ وہ کپڑے پہننے کے قابل نہیں رہتے پھر اگر میں نے کسی کو کچھ دیا تو پھر واپس نہیں لیا اسی وجہ سے کہ آپ اس کو دوبارہ پہننے کے قابل نہیں رہے گا تو لوگوں سے نا avoid کریں ان سب چیزوں کو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں یہ بیماری اس لیے بھی زیادہ پھیل رہی ہے کیونکہ کپڑے ایکسچینج ہوتے ہیں وہ بھابی کا کوئی سوٹ پسند آ گیا نا اندھ کا کوئی سوٹ پسند آ گیا وہ چیز آ گئی تو جی پہن لیں یہ بہت چیزیں on ہیں ہم ان کو مدنظر رکھتے ہوئے چلیں گے ہم ان کو avoid نہیں کر سکتے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہیں ان سب چیزوں کی اور رضائی ایک ہوتی ہے بندے دو تین ہوتے ہیں وہ ایکی رضائی میں سونا ہوتا انہوں نے تو وہ بھی مسائل ہیں ایسا ہی ہے یہ چیز سمجھ نہیں پڑتی ہے یہ چیزیں ان کو ہم بتاتے بھی ہیں کہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں دوسروں سے الگ رہیں تھوڑا سا اپنی کیئر کریں اور ہائیجینی کنڈیشن اپنی بہتر کریں مطلب ہم ان کو سوپ وغیرہ بھی لکھ کے دیتے ہیں چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنا سوپ بھی الگ کر لیں ان سے اور اپنے لیے خود اس کو استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بچائیں ان سے اور جتنے ہمیں یعنی کہ ٹھوڑا ٹھیکمنٹ پلان ہے ان دنوں میں آپ تھوڑا سا احتیاط برت لیں اس کے بعد آپ جیسے مرضی اپنے گھر والوں میں ساتھ رہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم بتاتے تو ہیں لیکن چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے تو وہ بعض وقت جو بیمار ہوتے ہیں ہمیں بچ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں یہ چھوٹ سمجھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں ایسا نہ کریں جو بیمار ہیں وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں اور اگر آپ کو خارج کی کوئی بیماری ہے تو آٹومیٹکلی خود الگ ہو جائیں بجائے کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ایسا فیل کر آئے آپ خود ہی اپنے آپ کو سیپریٹ کریں بچوں سے اور بڑوں سے اور اور لوگوں سے تاکہ اور لوگوں تک یہ بیماری نہ پھیلیں اس کی ایک اور وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر ہم کسی کو اتنی ساری ہم یہ نصیحتیں یا کہہ لے کہ ہم ان کو اتنی سارا احتیاطی تدابیر بتائیں بھی صحیح تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاک صاحب مجھے ایسے اوور در ڈیو ہمیں بہت زیادہ باتیں بتائے جا رہے ہیں ایک تو وہ یاد نہیں رکھ پاتے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب مجھے ہے تو چھوٹی سی بیماری ایک رنگ ورم میں نکل ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا اچھے سننے والے نہیں ہیں ہمیں جہاں سننی پڑتی ہے نا ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایسے ہی ہے جہاں ہم سنانے والے ہو نا وہاں ہم کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھ جو سننی تو پڑے گی اگر آپ سنیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے اور سیکھیں گے نہیں تو پھر اپنی حفاظت کیسے کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں اپنی لائف میں ایڈ کرنی پڑیں گی ہمیں اچھا لسنر بننا پڑے گا سننے والا بننا پڑے گا تاکہ ہم دوسرے کی بات کو سن کے ایڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کو آسان کر سکیں اچھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں اس میں سکین کی خاص ہو پر لڑکیوں کو پمپلز کے پرابلمز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ہی جو ہے وہ ینگ ہوتی ہیں پندرہ سولہ سال کے بعد وہ اٹومیٹکلی ہارمونل ایشیوز بھی ہوتے ہیں جس سے دانیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں سکین پہ تو راک صاحب اس کا کیا علاج ہے دیکھیں یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے ایکنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے ایکنی کے اگر میں بات کروں تو ہمارے میڈیکل میں ایکنی کی بارہ ٹائپس ہیں تو اب ہر ٹائپ کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا لیکن سمپلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی نہیں آپ ایک ایک کر کے ٹائپ ایکنی کی ابتداء ہوتی ہے بہت سارے لوگ بلیک ایڈ وائٹرز کو کچھ بھی نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک میل پھسی ہوئی ہے تو ہم اس کو صاف کر لیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایکنی کی ابتداء ہو رہی ہے بیسیکلی وائٹرز اور بلیک ایڈز کیوں بنتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جو پورز ہے سکین کے اندر اس کے اندر سیبم موجود ہے اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہے اس کے اندر تو وہ پور جو ہے یا بلوک ہو جاتا ہے یا اپن رہ جاتا ہے اگر اپن رہ جاتا ہے تو وہ اکسیجن کے لئے جاتا ہے اکسیڈائز ہو جاتا ہے جس کے لئے سے بلیک ایڈ بن جاتا ہے اگر وہی پہ بمپ بن جائے باہر نہ نکل پہ تو وہ وائٹ ایڈ بن جاتا ہے تو کیا ہوگا نیچے سے مزید سیبم پیدا ہوگا تو دوسرے پور سے نکلے گا تو ایکنی کا باعث بنے گا اگر آپ نے اس کو کلینز نہیں کیا پورز کو تو وہ فل فلیڈ ایکنی کی طرف چلا جائے گا ایک اور ایکنی ہوتی ہے کہ جو کہ کہنے کے موڈریٹ قسم کی ایکنی ہوتی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہمیں ڈیفرینٹشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ روزیشیا ہے یہ ایکنی ہے بہت سے لوگ روزیشیا کو ایکنی سمجھ لیتے ہیں اور ایکنی کو روزیشیا سمجھ لیتے ہیں یہ کیا سیمٹمز ہیں تو روزیشیا بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کی ریڈنیس ہوتی ہے نوز کے گد یا ماتھے کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ ریڈنیس ہوتی ہے اور چھوٹ چھوٹے ایکنی بھی بن سکتے ہیں اس میں پس بھی آ سکتی ہے جو ایکنی ہوتا ہے وہ نوز پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ یہاں پہ گالوں پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایکنی جو ہے ایک میں آپ کو چیز بتاؤ ایکنی آپ کی کمر پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی گردل پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے سر میں بھی ہو سکتی ہے ایکنی مختلی جگہ پہ ہو سکتی ہے تو لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ ایکنی جو ہے وہ صرف فیس پہ ہوتی ہے اور ایک اور چیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکنی صرف جوانی میں ہی نکلتی ہے نو ڈاؤٹ گروت ہارمونز کی وجہ سے ایکنی کا نکلتا ہے ایشو ہوتا ہے بندہ جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے لیکن ایکنی آپ کو ایکنی بھی ہو سکتا ہے ہاں جی یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے تو ایکنی کبھی بھی ہو سکتا ہے اب تیسرے چوتھ تیسرے نمبر پہ جو ایک اور ٹائم میں آپ کو سمپلی بتاؤں گا وہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا موٹی موٹی نڈیولز گلٹیاں سی بنی ہوتی ہیں ایکسر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نڈیولو سسٹک ایکنی کہتے ہیں تو کافی موٹی اور سسٹک ایکنی ہوتی ہے تو اس کو ہم آم انٹی بیٹکس سے ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم آم انٹی بیٹکس دیتے ہیں اور اس کو ہم کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی نوشن یا کریم لگوا دی چہرے کے اوپر اسے ایکنی کنٹول ہو جاتی ہے تو جب آپ کی جو موٹی یا نڈیولو سسٹک ایکنی بن جائے تو پھر آپ کو تھوڑا سا علاج بھی اگریسیولی کرنا پڑتا ہے ورنہو ایسے ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں وائٹمین ایڈ ڈیریویٹیو ہے جیسے کہ ٹریٹی نائن آسو ٹریٹی نائن وغیرہ دینے پڑتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ میں آپ کو سالٹ نینز تو بتا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ جا کے بازار سے مارکٹ سے خود سے لے کہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں ہم مینچن کچھ نہیں کریں گے کہ آپ نے کیا ہم وہ مینچن نہیں کر رہے کیونکہ ہم دیکھیں کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں آپ کے زبان سے کوئی چیز نکلے اور وہ جا کر بازار سے خرید لے وہ ہم نہیں چاہ رہے کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک لیول ہوتا ہے اس کا مینٹی سسٹم ہوتا ہے اس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے یوز کی تھی اس کو ایک سکن پہ اچھا لگ گیا یا سوٹ کر گیا تو آپ کی سکن پہ بھی سوٹ کر جائے یہ چیزیں چھوڑ دیں اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے چاند بھی جو ہے وہ فتح کر لیا لوگوں نے وہاں پر بھی ڈیرے ڈال لیے چاند سے آگے لوگ مریخ پہ پہنچ گئے مریخ پہ سیون سٹار ہوتل بن رہے ہیں اب اس سے بھی آگے کی باتیں ہو گئی ہیں اب زمین پہ رہنے والے اپنی سوچ کو بھی بدلیں اور یہ مت سوچیں کہ فلان نے یہ استعمال کیا تھا فلان کو اس سے فائدہ ہو گیا تو آپ کو بھی ہو جائے گا کسی کی استعمال کی ہوئی دوائی آپ نے استعمال نہیں کرنی وہ آپ کو ریاکٹ کر سکتی ہے اور اکثر اوقات سکن کی ڈیزیز اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ فلان نے کہا میں نے میدے کی یہ دوائی استعمال کی تھی تمہارا سٹمک بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ والی دوائی استعمال کر لو وہ دوائی کھانی شروع کی ہے تو چہرے پہ دانے نکلنے شروع ہو گئے آپ بہت زیادہ کوئی گرم چیز کھا لیتے ہیں تو چہرے پہ دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں یا سر میں یا بازو پہ یا بیک پر اور اکثر لوگوں کو جو ہے وہ بیک پہ دانوں کی بہت زیادہ شکایت رکھتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا ان سے ایوائیٹ کریں تو ڈاک سب اس موسم کے لیے جیسے ہم اس موسم سے گزار رہے ہیں یہ بڑا ڈیفرنٹ اور عجیب سا موسم ہے جس میں سردی بھی شدید ہے سخت ہے اور خوشک ہے تو اس میں کیا ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس سے ڈرائی نیس میں زافہ نہ ہو اور کون اب دیکھیں گرم چیزیں بھی کھانی پڑیں گی لیکن کس طرح مینج کس طرح کرتے ہیں آپ کو ہی اس میں بتاتے ہیں لوگوں کو یہ چیز کھائیے گا یہ نہ کھائیے گا اس سے وائیڈ کریں یہ آئل کھانا ہے یہ تیل نہیں کھانا کس طرح سے مینج کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤ ایک جو بہت بڑا مسکنسپشن ہے ہمارے معاشرے میں وہ میں ٹھیک کرتا جاؤں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکسر مجھے میدے کی وجہ سے چہرے پر ایکنی ہو رہی ہے ڈاکسر مجھے میدے کی وجہ سے چہرے پر چھائیاں پڑ گئی ہیں یہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ میدے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر کچھ ہوتا ہے اور وہ ہوتا کہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہوتا کہ میدے کی وجہ سے میدے کی ہیٹ کی وجہ سے جناب آپ کے چہرے کے اوپر نا اکنی نکل رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ تھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کسی حکیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اکثر آپ نے حکیموں کے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ وہ تین چیزیں لکھے ہوتی ہیں جگر کی گرمی مسانے کی گرمی اور میدے کی گرمی اس کا جناب بخوبی حل وہ نکال کے دے رہے ہوتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ حکیموں کے پاس پہنچ جاتے ہیں دکسا میرے میدے میں گرمی ہے تو مجھے اس کا ٹریٹمنٹ دیں کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی سٹریٹیجی لے کر آگئے ہیں وہ پہ حکیم سمجھ جاتے ہیں اس کو یہ چیز بلکہ میں کرنا ہم کروں گا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے آپ لوگ میدے کے چکروں سے باہر نکلیں میدے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا میدے کی ورے سے صرف ایکاد بیماری ہے جو کہ سکن کی ہوتی ہے لیکن یہ باقی جو چیزیں دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا میدہ تھنڈا نہیں ہوتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میدے میں تھنڈے گرم کا کوئی تصور نہیں ہے تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں تو اب آپ کے جو سوال کی طرف میں آتا ہوں آپ نے کہا کہ سردیوں میں جو مسائل آ رہے ہیں سردیوں میں چونکہ ہمیڈیٹی کم ہوتی ہے تھنڈی ہوا ہوتی ہے اور تھنڈی ہوا جو ہے نا چاہے وہ گرم ہو یا تھنڈی ہو وہ ڈرائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ہوا کے آگے بیٹھتے ہیں ان کی سکن بھی بیٹھا ہو جاتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈرائی ائیر ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا مویسچر لیتی ہے یہ تو کیا ہوتا ہے ہی جب وہ درائی رہتی ہے تو achیسکنوں سے مویسچر ابزورگ کر لیتی ہے تو ہوتا یہ ہے تو آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو ڈرائی سکن اگر آپ کی ہو گئی ہے سردیوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا چاہوں گا اگر آپ کی سکن ڈرائی ہو گئی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا خود ٹیسٹ کریں کہ آپ کی سکن کتنی ڈرائی ہے میں آپ کو بڑا سمپل سا طریقہ ایک بتا دیتا ہوں کہ آپ گھر میں بھی اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی سکن کو پنچ کریں یہ انگلی اور انگوٹے کے ساتھ آپ اپنی سکن کو یوں پنچ کریں پنچ کر کے دو تین سیکنڈ کے بعد اچانک سے آپ چھوڑیں اگر آپ کی سکن فوراں واپس چلی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سکن اتنی زیادہ ڈرائی نہیں ہے لیکن اگر آپ کی سکن پنچ کرنے کے بعد آرام سے واپس اپنی جگہ پہ جاتی ہے ایٹ مینز کہ آپ کی سکن کے اندر کولیجن کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے آپ کی سکن ڈرائی ہو رہی ہے یہ پنچ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں ہینڈ پہ یا سپیس پہ کرنے ہیں ایسے کر کے آپ یوں چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ پنچ کر کے دے سکتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی سکن کے اندر کولیجن کی کتنی مقدار کی کمی ہے یا کتنی زیادہ ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ گھر میں بھی آپ اپنے سکن کی ٹائپ کا سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن کی ٹائپ کونسی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں بسیکلی سکن میں چار ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ مین ہے باقی کئی لوگوں نے اس میں بہت زیادہ آگے کر کے زیادہ بھی بارہ بارہ ٹائپس بھی بنائی ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو میجر چار ٹائپس بتا دیتا ہوں وہ آپ خود بھی اپنے بارے میں خود ایویلویٹ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آئیلی سکن ہوتی ہے ڈرائی سکن ہوتی ہے نارمل سکن ہوتی ہے اور کمبینیشن سکن ہوتی ہے اب اس میں آپ اپنے بارے میں کیسے ایویلویٹ کریں گے اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ ابھی آپ کی سکن کیسی ہے آپ اپنا مودھ ہوئے سبوٹ کے مودھ ہونے کے بعد ایک گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی نہیں لگنا ایک گھنٹہ آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو آئینے میں دیکھنا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پورز اوپن ہیں اور آپ کو اپنے سکن کے اوپر آئل آئل نظر آ رہا ہے پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کی سکن آئلی ہے اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پورز کنسٹکٹڈ ہے مطلب زیادہ اوپن نہیں ہے اور آپ کی سکن بہت زیادہ آئلی نظر نہیں آ رہی اور بلکہ فلیکس سے بن گئے وائٹ وائٹ سی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کی سکن ڈرائ ہے لیکن اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر نہ آئے یعنی کہ بالکل نارمل لگے کہ سکن نہ آئلی ہے اور ڈرائنس کے بھی آثار نہیں ہے تو پھر آپ کی سکن نارمل ہے چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے کمبینیشن سکن کمبینیشن سکن وہ ہوتی ہے کہ آپ اگر گھنٹے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹی زون میں یہ ماتھے پہ اور یہ ناک پہ اگر آپ کو لگے کہ وہاں پہ آئل ہے اور آپ کی یہ جو سی زون ہے یہ آپ کا یہ سی زون کہلاتا ہے یہ ٹی زون کہلاتا ہے اگر ٹی زون میں آپ کو آئل اور یہ سی زون میں آپ کو اگر ڈرائنس نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سکن کمبینیشن سکن ہے تو کمبینیشن بیسیکلی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کی کمبینیشن سکین ہوتی ہے میں وہی کہنے والی تھی تو اس لیے آپ کو اس حساب سے اپنی پروڈرس کا استعمال کرنا ہے یہ بتانا ہمیں ہماری خاص طور پر خواتین کو بہت ضروری ہے اور آج کل کے ینگسٹر لڑکوں کو بھی کہ خدا کے لیے ہی رنگ گورا کرنے والی جو آپ کریمیں استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے سستے داموں جو آپ کو سیل اور تھوک کے ریٹ پر مل رہی ہیں یہ آپ کا چہرہ خراب کر رہی ہیں آپ کے چہرے کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے پورا کا پورا اپنا ایک پروسیجر تیار کیا ہوا ہے وہ وقتی طور پر تو رنگ گورا ہو جاتا ہے وہ بندہ آپ نے آپ کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے وہ میں ادھر سے لال ہو گیا ہوں اور باقی سارا میرا رنگ گورا ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد جس کن کالی ہونے شروع ہوتی ہیں یا اس پر جو ہے وہ ڈامجز یا سکریچز یا کوئی جو ہے وہ پیمپلز نکلنے سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اصل مقصد کا پاس چلتا ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے ذرا بتائیے گا کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے جی بالکل یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک آپ نے اس کو چوز کی ہے بات کرنے کے لیے یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں تو اس میں ہوتا ہی ہے ویسے یہ چیزیں میں اپنے ایک یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے اس کے اوپر میں نے انفرمیٹیو ویڈیوز ویسے میں نے ڈالی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ اس کے اوپر میں نے ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے جو سٹیرائیڈ یا مرکری والی کریمز آپ بازار سے لیتے ہیں وہ بہت سستی ہوتی ہیں اس کے اندر بیسیکلی سٹیرائیڈ اور مرکری ڈالا ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ وہ وقتی طور پر سٹیرائیڈ ایک جادوی اصد دوائی ہے سٹیرائیڈ والی کریم آپ سٹیرائیڈ ویسے بھی آپ لے کے چہرے کے اوپر لگائیں کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں آپ کی جو چھائی ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کا رنگ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ہوگا وہ شارٹ ٹرم شارٹ ٹرم کے لیے تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوگا اس کے سائڈ ایفیکٹس جو آنا شروع ہو جائیں گے اب اس کے شارٹ ٹرم سائڈ ایفیکٹس بھی ہے لانگ ٹرم سائڈ ایفیکٹس بھی ہیں اب اس میں شارٹ ٹرم سائڈ ایفیکٹس کیا ہوگے کہ تھوڑے ہی عرصے میں within weeks کیا ہوگا کہ آپ کی جو سکن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی در سے ریڈنیس آ جاتی ہے کیونکہ سکن پتلی ہو جاتی ہے سکن کی ایٹرافی ہو جاتی ہے سکن کی ایٹرافی ہوتی ہے تو یہ جو وینز ہیں کیونکہ سکن اچھی خاصی موٹی ہوتی ہے وہ سکن پتلہ ہونا شروع جاتی ہے جیسے جیسے آپ اس کو لگاتے ہیں سکن پتلی ہوتی ہے پتلی ہونے کی وجہ سے آپ کو چہرے کے اوپر وینز وہ نمدار ہونا شروع جاتی ہے تو ریڈنس آپ کی چہرے کے اوپر لگے گا کہ آپ دھوم میں جائیں گے تو آپ کا چہرہ بلکل لال سرخ ہو جائے گا آپ آگ کے کریم نہیں بیٹھ سکیں گے آپ کو ایک ہیٹ فیل ہوگی بہت زیادہ ایک تو یہ اس کے سائن سیمٹمز ہیں جو کہ فوری طور پر آپ کو نظر آئیں گے دوسرے نمبر پر چہرے پر بال آنا شروع جاتے ہیں ہمارے پاس اکثر خواتین آتی ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہم نے یہ کریم لگائی تو ہمارے چہرے پر اب بال ہے اب ہمیں لیزر کروانا پڑتی ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ نے ایک دفعہ اگر یہ کریم لگا لی شروع کر لیے تو یوں سمجھے کہ جیسے ایک نشائی کو نشہ لگ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو نکلنا دلدل سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے لوگوں کے اندر صبر بہت کم ہے وہ چاہتے ہیں کہ اوور در نائٹ ہم سارے کام کر لیں اوور در نائٹ ہم امیر ہو جائیں اوور در نائٹ ہم سارے کام کر لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ درنگ سب ہمیں کوئی ایسا نشہ دیں کہ ہمیں یہ چھٹکیوں میں جلدی سے جلدی ہم ٹھیک ہو جائیں جبکہ یہ ایسا کام ایسا نہیں ہو سکتا میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹیڈ آئیڈ اور مرکری کریمز اگر آپ لگا رہے ہیں تو پہلے نمبر پہ ایٹ ونس اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کی وجہ سے سکن کے کینسرز بھی ہو رہے ہیں یہ چیز یہ لانگ ٹم میں آپ کو سائیڈی فیس کا بتا رہا ہوں یہ سکن کے کینسرز ہو رہے ہیں چہرے پہ بال آ رہے ہیں جب آپ اس کو چھوڑیں گے چھائیاں آپ کو اس سے بیس زیادہ شدید قسم کی سویر قسم کی آپ کے چہرے کے اوپر آئیں گے کیونکہ یہ ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کریمز کیا کرتی ہیں جیسے سپرینگ کو آپ دبا کے رکھتے ہیں جیسے آپ اس کو ہٹائیں گے سپرینگ ایک دم سے کھولے گا تو وہ جو میلانین کی پروڈکشن ہے جو کالا رنگ جو ہماری باڈی کے اندر سے نکل رہے ہیں میلانو سائٹ سے وہ بہت زیادہ انکریزلی جو ہے نا وہ نکلے گا اور وہ آپ کے چہرے کے اوپر آئے گا جس کی وجہ سے چھائیاں اس سے بھی زیادہ گہری ہوں گی اور وہ کیا ہوگا آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر دوبارہ کریم لگائیں گے وہ ایک وشیس سرکل ہے کہ آپ اس کے اندر پھستے چلے جائیں گے وہ چھائیاں اور پڑیں گی آپ کریمز اور لگائیں گے اور چھائیاں پڑیں گے آپ اور کیا ہوگا آپ مزید بربادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس سے بچیں فوری طور پر ایک تو کریمز کو ایک ونس فوری طور پر چھوڑ دیں جتنا مرضی رنگ کالا ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ رنگ کالا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بجائے اس کے لیے آپ اپنا رنگ صاف کر لیں اور بعد میں آپ جو پھسنا ہے وہ ایک آپ بند گلی میں جا رہے ہیں اس سے واپسی گرستہ آپ کو نہیں ملنا ایسے ہی ہے تو اس کے لیے پھر آگے ہمیں بہت ساری ریمیڈیز بھی کرنا بڑتی ہیں گلی میں سے تو پھر بندہ کئی سے ٹاپ ٹوپ کے نہیں کل جاتا سکن خراب ہو جائے اور آپ کا فیس خراب ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں رہ جاتی بڑے بڑے دوکرز ہاتھ کڑا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ سکن ٹھیک نہیں کر سکتے آپ نے سکن جو ہے وہ اتنی ڈیمیج کر لی ہے اس کو تو ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے بہت دفعہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بتا چکی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے میرے چہرے پہ فل آف جو ہے وہ ایسے پیمپلز چھوٹے چھوٹے دانے جو ہے وہ بن چکی ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ہوا یا کیسے ہوا کسی میک اپ پروڈیکٹ سے ہوا یا کس طرح ہوا لیکن اس کے بعد بڑے بڑے درمیٹولوجس نے مجھے انکار کر دیا تھا کہ آپ کا فیس ٹھیک نہیں ہو سکتا اور آپ کبھی شاید سکرین پر نہیں بیٹھ سکتی ہیں یہ فیس لے کر اس طرح کی چیز ہوئی تھی مجھے نہیں پتا اللہ جانے وہ کیا تھا لیکن بارحال جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو جن کا ایمان مضبوط ہو اور جن کو پتا ہو کہ آپ نے کیسے ٹھیک ہونا اور کیا کرنا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بندے کو شعور ہونا چاہیے پڑا لکھا ہونا چاہیے تاکہ اس سے پتا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو خود بھی ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے میں نے پھر خود ہی ٹریٹ کیا اور الحمدللہ اور پھر جو ہمارے ایک بہت اچھے درمیٹولوجس پاکستان کا بڑا نام انہوں نے بڑی ہیلپ کی تو وہ اس میں آج یہ چہرہ آپ کے سامنے ہے ورنہ شاید میں آج اس طرح نہ بیٹھی ہوتی یہ میں آپ کو بڑی پکی اور سچی بات بتا رہی ہوں یہ کوئی اس میں دور آئی نہیں ہے میں اس چیز سے بھگت چکی ہوں لیکن میں نے کوئی ایسی کریم استعمال نہیں کی تھی مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ فیس پہ ہوا کیا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تھا اللہ جانے لیکن یہ کافی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جو ریگولر میک اپ کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو اپنی پروڈیکٹ کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں بہت بہت احتیاط کے ساتھ جہاں ہم میک اپ استعمال کرتے ہیں میں ہمیشہ اپنا میک اپ استعمال کرتی ہوں کوئی ادھر ادھر کا میک اپ کسی کا سپانچ کسی کا کوئی جہاں ایون کے آئی شیئرڈ بھی کسی کا استعمال نہیں کرتی صرف اس ڈائررز کو آپ کی ویسے کہ کہ کہیں کوئی چیز جہاں وہ آپ کو نہ لگ جائے یا ہو جائے اس چیز کے احتیاط کرنی پڑتی ہے آپ کو اور کم سے کم میک اپ جتنا بھی ہو کم سے کم میک اپ تاکہ آپ سکون میں رہیں اتنے نانمود ہوگے بھی آپ اپنے آپ کو پچھان لیں یہ ضروری ہے کیونکہ آج کل خواتین کو شوق بہت ہے میک اپ کرنے کا زیادہ میک اپ کے چکر میں سکین خراب کر لیتی ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ میک اپ پروڈیکٹ جو ہیں یہ کتنا آپ کے سکین کو ڈیمیج کرتی ہیں یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے میں نے اس لئے ہوتا ترسیلن بتا دیا کہ اپنی بھی سٹوری بیچ میں آڈ کر دی کہ میں خود اس چیز سے گزری ہوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سٹیرائیڈ اور مرکری کریمز ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو زیادہ خواتین ہیں وہ میک اپ کا استعمال جو کرتی ہیں جب وہ خواتین جو کہ جوب کرتی ہیں باہر جاتی ہیں میک اپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا شادیوں میں اکثر بہت زیادہ میک اپ کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں چونکہ چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے ہاں جو میک اپ کی ایک کوالٹی آ رہی وہ بہت اچھی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پاس پیشنٹ ایسے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے میندی لگائی ہاتھ کے اوپر تو لگائی رات کو اور تھوڑی دیر بعد ان کو انفیکشن ہو جاتی ہے زخم ہو جاتے ہیں بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میندی نہیں ہے وہ ایک کیمیکل ہے وہ میندی دیکھیں ہم پہلے زمانے میں میندی لگائے کرتے تھے رات کو لگاتے تھے صبح اٹھتے تھے پھر اس کا رنگ چڑھتا تھا یہ کون سی میندی ہے کہ جو آپ اس وقت لگاتے ہیں اور مینٹس آپ کو جو اب اس کا رنگ نکلاتا ہے تو وہ میندی نہیں ہے پہلے نمبر پہ تو یہ آپ اسم کر لیں کہ وہ میندی نہیں ہے وہ ایک کیمیکل ہے دوسرے نمبر پہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ جو سٹیرائیڈ اور مرکری کریمز اور میک اپ کی وجہ سے جب چہرہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے سکن ریڈ ہو جاتی ہے بالا جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بیسیکلی ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں جیہاں بالکل اس کو نکالا جا سکتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکن جو سکت دیر ہو جاتی ہے نا کافی ٹائم لگتا ہے ان کو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہو جاتی ہے الحمدللہ بہت سارے پیشنٹ ہم نے ٹھیک کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی آر پی تھرپی اس میں بہت زیادہ اس وقت ان ہے پی آر پی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں پی آر پی بھی کرتا ہوں میں پی آر پی سے بھی اوپر ایک لائزیٹ تھرپی ہے لائزیٹ؟ جی پی آر پی تھرپی کیا ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما کیونکہ آپ کے بلڈ کو لے کے اس میں سے ہم سینٹریفیوج کر کے اس میں سے ہم پلیٹلیٹس نکال لیتے ہیں جب وہ پلیٹلیٹس سکن کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جھریوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں سکن کو موٹا بھی کرتے ہیں سکن کے جو ریڈن ایسا اس کو بھی بہتر کرتے ہیں اور کلر کو بھی تھوڑا بہتر کرتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ لائزیٹ تھرپی کریں اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پلیٹلیٹس ہیں اس کو توڑ کے اس میں سے ہم گروتھ فیکٹرز باہر نکال لیتے ہیں تو وہ لائزیٹ تھرپی ہوتی ہے وہ یعنی کہ ایک سپر ریفائنڈ ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ پلیٹلیٹس سے بھی اس میں یعنی کہ مزید ایک کیمیکل ایڈ کر کے تو ہم اس میں سے گروتھ فیکٹرز جو ہے نا وہ نکال کے وہ ہم پھر انجکٹ کر دیتے ہیں وہ ہم بالوں کے لیے بھی کر رہے ہیں وہ ہم چہرے کے لیے بھی کر رہے ہیں یہ کس طرح کے چہرے کے لیے جو ہے وہ بیسٹ رہتی ہے تیرپی اس میں مطلب یہ اگر کسی کے چہرے پر چھائیاں ہیں کسی کے چہرے کے اوپر جھوریاں ہیں کسی کے چہرے کے اوپر اگر جیسے ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں سکارز ہیں اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے پھر ہم اس کو کمبینیشن میں کرتے ہیں مثلا اگر ہم کسی کے سکارز کرنا ہے تو ہم اس کو سبسین بھی کرتے ہیں ہم مایکرو نیڈلنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم پی آر پی بھی اس کے اندر انجٹ کر دیتے ہیں یعنی لائزیٹ تھراپی بھی ساتھ میں کر دیتے ہیں تو یہ بالوں کی گروت کے لیے بھی بہت اچھا ہے پی آر پی یا لائزیٹ تھراپی جو گھٹنوں کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت اچھا استعمال ہو رہی ہے کسی طرح سے جو ہے یہ کوئی زخم جو جیسے کہ ڈائیبٹیز کے پیشنٹس ہیں اگر ان کے زخم نہ ہیل ہو رہے ہو تو یہ پی آر پی تھراپی ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو یہ پی آر پی تھراپی آج کل یہ بہت اچھی ایک چیز آگئی ہے بہت سری جگہ پر استعمال ہو رہی ہے تو اس لیے ایک چیز میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی سکن کا ناٹ ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کی سکن آیا کیونکہ نیوٹریشن مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی جو اس وقت آپ نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں موسم کے حساب سے کیا کرنا چاہیے ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتاتا چلوں بہت کل ٹھیک ہے کہ آپ نے اگین سکن کا ایک پنچ ٹیسٹ کرنا ہے یہاں پہ پنچ کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ یہ دیکھیں اور یہ پانچ دفعہ کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ پنچ کیا چھوڑ دیا پھر پنچ کیا چھوڑ دیا پانچ دفعہ کریں پانچ دفعہ کرنے کے بعد اگر آپ کی سکن کے اس ایریا کے اوپر ریڈنیس آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سینسٹر سکن ہے آپ کی جو بلڈ سپلائی ہے فیس کی وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ریڈ نہ ہو نارمل ریڈ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سکن نارمل سپلائی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ییلو رہے بہت زیادہ ریڈنس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن آپ کی فیس کی طرف کم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سکن کو بیتر کرنے کے لیے ہائیڈریٹ کرنے کے لیے اپنی جو بلڈ سرکولیشن ہے فیس کی طرف بڑھانی ہے کیونکہ جب بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوگی فیس کی طرف تو نیوٹریئنٹس آپ کے فیس کی طرف اسی لیے کہا گیا کہ انسان اگر صفائی رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے دوسرے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ایچنگ پرابلمز آ رہی ہیں سکن ڈیزز آ رہی ہیں یہ صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے آتی ہیں زیادہ تر اور یہ اس میں اور بھی الیمنٹ شامل ہوتے ہیں کہ آپ کا جگر میدہ یا کوئی بھی ایسی چیز خراب ہے اس سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہاں سے کچھ چیزیں لے سکتے ہیں ساری سکن ڈیزز تو اس سے نہیں ریلیٹ کرتی تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور پانی کا ضرور بتائیے کہ پانی کے اس میں کتنا ملتا ہے جی اس میں پانی کا بہت اچھا استعمال آپ کو کرنا چاہیے لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دو کیسز میں نے ایسے دیکھے کہ ایک دو لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ پانی زیادہ پینے اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس مینٹین کریں اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر گیا اور انہوں نے ٹکاہ آکے پانی پینا شروع کر دے دو تین جگ ایٹر ٹائم انہوں نے پی لی انہوں نے کہا لہبی پانی زیادہ پینے گے اس کے مطلب سکن زیادہ اچھی ہوگی وہ کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں وارٹر انٹاکسیکیشن کہتے ہیں ان کی طبیت خراب ہوگی ان کو ہاسپیٹل لے جانا پڑا تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنا تو اس میں یہ ہے کہ آٹھ سے دس گلاس پانی آپ نے سمو سے لے کر رات تک پینے ہیں یعنی کہ اس کو لیکن ڈیوائیڈ ٹائمز میں پینے ہیں آپ نے اچانک سے ایک دم سے سارا کٹھا نہیں پی لینا تو آپ نے اس کو ڈیوائیڈ ٹائمز میں پینے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان پروڈٹس کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے سردیوں کے حساب سے میں بات آ رہا ہوں تو آپ نے کہا کرنا ہے بلڈ سرکولیشن کو بڑھانے کے لیے فیس کی طرف ان پروڈٹس کا استعمال کرنا ہے مارکٹ سے ملیں گی جس کے اندر جنجر روٹ ایکسٹریکٹو یا نیا سینامائیڈ وائٹمن بی ٹویل یا پیپرمنٹ وغیرہ پائے جاتے ہیں یہ جب آپ سکن کے اوپر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے نیٹریشن وہ بڑھ جائے گی ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ سکن لوگوں کی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہماری آئیلی سکن ہے تو آئیلی سکن کو وہ نیٹرلائز کرنے کے لیے وہ سوپس یا وہ والے فیس واش استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ فوم بناتے ہیں جھاگ بناتے ہیں تو ایک چیز ایک رول یاد رکھیں کہ زیادہ جھاگ زیادہ ڈرائنیس وہ آپ کی سکن کو ڈرائے کر دے گا آپ کی سکن کے اوپر کریکس ڈال دے گا تو اس لیے زیادہ جھاگ والے جو سوپس یا فیس واش ہیں وہ استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے اس کو ذرا یہ ضرور بتائی گا کہ یہ جو فیشل کرواتے ہیں اور فیشل میں جو وہ بار بار جو سکن کو اچھی طرح جاہے وہ گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے خوب اس کی جاہے وہ صحیح کی جاری ہوتی ہے جاہے وہ یہ کام بڑا خراب ہے جو اس طرح تو سکن کو اس طرح رموب کرنا یا اس کو راب کرنا یہ تو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں سکن کو جا میں آپ ایک چیز بتاؤں میں ابھی جب یہ سیڈیسکو اور ڈیپلومہ جب میں کرنے گیا تھا ابھی دبائی میں جو حالی میں میں کر کے آئے وہ آپ یقین مانے میرے وہاں پہ آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہمارے ہاں جو بیوٹی شنز جو بیوٹی پارلز پہ خواتین کام کر رہی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں وہ اتنا رانگ وے میں ہمارے کلائنٹس کو ڈیل کر رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسے آدھا آدھا گھنٹا جو ہے وہ مساج ہوتا رہتا ہے سکن کا وہ رگڑا دے دے کے اس کو وہ ایکسفولیئٹ تو کر دیتے ہیں میں آپ کو ایکسفولیئیشن کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے میں آپ کو چند مسکے بھی بتا دیتا ہوں جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایکسفولیئٹ بھی کر سکتے ہیں فیشل بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو لوکل سکرب بھی بتا دیتا ہوں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو میں سکن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ایک تو آپ نے جب نہانا ہے نہاتے ہوئے کیا کرتے ہیں جب ہم سردیوں میں نہاتے ہیں گرم پانی سے تو وہ ایک فوگ سا جمع ہو جاتا ہے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئین ہے وہ بھی دھندلا ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ہم ایکزاوسٹ فین آن کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ایکزاوسٹ فین آن نہیں کرنا کیوں وہ جو فوگ ہے وہ آپ کے جسم کا مویسٹرائزر لیول کو برقرار رکھنے میں ہلک کرے گی اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیڈیٹی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے ان سردیوں میں اس کا طریقہ کاری ہے کہ بعض لوگ ہمیڈی فائر مل جاتے ہیں مارکٹ سے ہمیڈی فائر اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ کمرے کی ہمیڈیٹی کو برقرار رکھتے ہیں اگر آپ یہ نہ بھی کر سکے تو اس کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک برتن میں پانی لیں جو جسک ہے کوئی برتن ہو وہ آپ لے کے اس میں پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ ہیٹر کے اوپر کھڑا کر دیں آپ اس کمرے میں تو وہ کیا ہوگا وہ ابھی بخارات اڑکے وہ پورے کمرے کے اندر پھرتے رہیں گے تو وہ کیا ہوگا اس سے آپ کی سکین کو جو مویسٹر لیول ہے وہ برقرار رہے گا یہ بڑا آسان طریقہ ہے آپ کی سکین جو باڈی کا جو مویسٹر لیول ہے تیسرے نمبر پر جب آپ نہا کے باہر نکلیں تو آپ نے کوئی نہ کوئی مویسٹرائزر ضرور استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائے ہیں تو ڈرائی سکین کے لیے میں آپ کے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں آپ جب بھی کوئی مویسٹرائزر استعمال کریں تو مویسٹرائزر کے اندر دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہیلورانیک ایسرڈ سیرامائیڈز وغیرہ یا یہ چیزیں جو میں کیا کہتے ہیں آج کل مارکیٹ میں ہیں جو آپ لوکل دوسرے استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں سیرامائیڈز کوجک ایسرڈ اور یہ جو نیاسینک ایسرڈ اور یہ چیزیں وائٹمن بیٹوال یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ اگر ہیں تو پھر تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے وہ لگا کے اچھا اس کے بعد لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ اگر نائٹ کریم ہے یا ڈے کریم ہے آپ نے وہ لگائی تو مویسٹرائزر کرنے کے لیے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی مویسٹرائزر لگایا اس کے اوپر ہلکی سی آئل کی ایک لیر لگا دیں جیسے جوجوبہ آئل ہے المنڈ آئل ہے کوئی بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آئل اس کے اوپر لگائے گی تو وہ لاک لگ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر لاک لگ جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر لاک لگا دیں گے تو وہ جو مویسٹرائزر آپ نے سکن کے اوپر لگا ہے وہ سارا ایبزورب ہو جائے گا تو آپ کے سکن کا جو ہائیڈریشن سٹیٹس ہے مویسچر لیول ہے وہ اس کو ایبزارب کر دے فلی ایبزارب ہو جائے گا تو وہ ایباپوریٹ نہیں ہوگا کیونکہ آپ آئل نہیں لگائیں گے فیس کے اوپر تو وہ ایباپوریٹ ہو جائے گا وہ مویسچر ہے تھوڑا سا ایبزارب ہوگا زیادہ وہ ایباپوریٹ ہو جائے گا تو اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کوئی بھی مویسچرائزر لگائیں اوپر سے ہلکا سا آئل لگا دے تاکہ وہ لوک لگ جائے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے وائٹمین ای آئل بہت اچھا ہے جی وائٹمین ای بھی ٹھیک ہے لیکن وہ یہ ہے کہ آج جیسے کیپسول کاسمیٹیکلی مل رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں وہ استعمال نہیں کریں یا وائٹمین سی کا سیرم جائے وہ لگا کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں مطلب سکن کے لیے بہت اچھی ہیں تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ گھر میں کوئی فیشل سکرب یا اس طرح کی چیز کوئی کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا سا لوکل جاب گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ فیشل اگر آپ نے گھر میں کرنا ہے سکن کو بہتر کرنے کے لیے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ناشپاتی آپ کو بزار سے مل رہے گی ناشپاتی کو چار حصوں میں کٹ لیں چوتھا حصہ لیں اس کو میش کر لیں اس کا پیسٹ بنا لیں اس کا پیسٹ بنا کے ایک چمچ دہی اور آدھا چمچ اس کے اندر شہ ڈال لیں اس کو مکس کر کے آپ اپنے چہرے کے اوپر لیپ کریں اور 20 منٹ کے بعد آپ مو دھولیں اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ فریش ہو جائے گی کچھ نہیں اس کو رب کرنا نہیں نہیں رب جسٹ آپ نے لیپ کر دینا بالکل آپ نے لیپ کر دینا اور 20 منٹ کے بعد مو دھولینا یہ سکن آپ کی بہت اچھی فریش ہو جائے گی اور اگر آپ گھر میں سکرب بنانا چاہ رہے ہیں تو سکرب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کو میں بہت اچھی چیزیں بتا رہا ہوں یہ بہت آپ فائدے والی بات بتا ہے میں نے یہ چیزیں جا کے سیکھی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سکرب اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چاولوں کا آٹا لیں چاولوں کا فلوریا نہیں کہ چاولوں کو پیس کے اس کا وہ میدہ یا آٹا بنا لیں اس کا چھے چمچ آپ نے چاولوں کا آٹا لے لیں اور پانچ چمچ دودھ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے تو یہ آپ کا ایک نیچرل سکرب بن گیا ہے سمپل یہ بہت اچھا آپ اس کو استعمال کریں چیزیں کو پر سکرب کریں گے آپ کی ایکسفولیشن ہو جائے گی اس کے لئے اگر آپ ایکسفولیشن کرنا چاہتے ہیں ایکسفولیشن میں آپ کو سمپل میننگ میں بتا دوں کہ بعض لوگ ایکسفولیشن کرتے ہیں بیوٹری پالنس پر بھی بہت سارے لوگ ایکسفولیشن کرتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکسفولیشن ہوتی کیا ہے بیسیکلی ایکسفولیشن ہوتی یہ ہے کچھ دنوں کے بعد سکن کے سیلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں ہر سکن کا سیل اس نے ڈیڈ ہونے کیونکہ پیچھے سے نئے جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں جل کے اوپر تو وہ ڈیڈ ہو کے اس کی لئے اترتی ہے جب ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وائٹ وائٹ ایک لئے اتر رہی ہے بیسیکلی وہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں تو اس کو کیا ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے وہ ڈیڈ سیل کو اتارنا ہے تو اس کو ایکسفولیشن کہتے ہیں تو ایکسفولیشن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اکھروٹ کا تھوڑا سا پاودر بنا لیں تھوڑا سا ایک چمچ اکھروٹ کا پاودر اور اس میں ایک چمچ دہی ایڈ کر لیں وہ آپ دہی اس میں میش کر کے آپ اس کو چہرے کے اوپر ایسے ایکسفولیٹنگ ایجنڈ کے طور پر لگا کے اس کو تھوڑی در بات مود ہو سکتا ہے یہ آپ کا ایکسفولیٹنگ ایجنڈ بن گئے اور اس کے بعد سابون اسعمال نہ کریں میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سابون ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جھاگ بناتا ہے بہت زیادہ ڈرائے کر دیتا ہے وہ استعمال نہ کریں نہ کریں بہت زیادہ فومنگ والے جہاں جتنا فوم زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی جل جہاں ڈرائنس کی کرتے ہیں فیس واش یا سابون جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں بلکل اس کو آپ استعمال نہ کریں ایون ہاتھوں کے لیے بھی دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کا چیرہ جتنا مرضی آئلی کیوں نہیں جتنا مرضی آئلی کیوں نہیں پھر بھی آپ کو آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ آئلی سکین جو ہمارے ہیں یہ ایک بلیسنگ ہے یہ یاد رکھیے گا ڈرائی سکین جو ہیں اتنی بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے باہر کے ملکوں میں ڈرائی سکین کو واش رائز کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لوگ آئلی سکین کو مسئلہ سمجھتے ہیں آئلی سکین آپ کے لیے بلیسنگ ہے یہ یاد رکھیے گا کیونکہ اس کے اوپر سکین کینسر بہت کم ہوتے ہیں اور ہم لوگ چونکہ ہمارے کلر جو ہیں گندمی کلر ہے تو ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ ہمارے اوپر سکین کینسر بھی بہت کم ہوتے ہیں اور سکین کا ایفیکٹ بھی یعنی کہ جو ڈیزیزز ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں جو کہ گوری سکین کو اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو کریمیں استعمال کر کے گورہ بننے کی کوشش کرتے ہیں سکین جن کی گوری ہوتی ہے ان کو سکین کینسر زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سکین کی جزیزز کا حملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے تو اس لیے یہ آئلی سکین اور موٹی سکین اور یہ جو گندمی سکین ہے بڑی کمان سکین ہے یہ بلکل ایسے بلکل ایسے بہت شکریہ آپ کا ہم نے آج بہت ساری باتیں سمجھانے کی بھی اور بتانے کی بھی جو ہے اپنے ناظرین کو کوشش کی اور سکین کے حوالے سے جو آپ نے گھر بیٹھے جو ریمیڈیز بتا دی ہیں میرا خیال ہے اس سے بہترین تو اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے نیچرل چیزیں ہیں نیچرل آج جو ہے وہ ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی سکین کا جو ہے وہ دھیان رکھئے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں یہ سب آپ کے فائدے کی باتیں ہیں اس میں میرا یا یہاں آنے والے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں آپ لوگوں کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں تاکہ آپ انفرمیشن لے سکیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسی پروگرام چل رہی ہے جس کا سلوشن کہیں اور سے نہیں مل رہا تو آپ کو اس پروگرام سے اس کا سلوشن مل جائے اس لئے میں آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کے کوئی اور مسائل ہیں کہ اردگرد آپ کے علاقے میں کوئی بات نہیں سنی جاری ہے کوئی اور ایشیوز ہیں تو آپ ہمیں لے کر بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم پھر اس کے حساب سے آپ تک اس کی رسائی ممکن بنا سکیں اور اسی ٹاپک پہ پروگرام کر سکیں بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکس صاحبہ اس ٹاپک پہ پروگرام کریں اس ٹاپک پہ کریں مجھے اچھا لگتا ہے میں کہیں ایسے لائف بھی جاتی ہوں تو لوگ بتا دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اس طرح سے میرے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ ہم پروگرام کو اور مزید اچھے بہتری کی طرف لے جائیں اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے کل پھر انشاءاللہ نئے صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہی پہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے کا اجازت اللہ نکے بان